بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین سن 1443 میں سلطان مراد دوم نے اپنے بیٹے سلطان محمد کو قسطنطنیہ کے تاریخی شہر کی مضبوط دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اسی کی ہوگی فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کروگے وہ فاتح بھی باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی باکمال ہوگی فتح قسطنطنیہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس شہر کی مضبوط دیواریں تھی جو ہر اس فوج کے راستے کی رکاوٹ بنی ہیں جنہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی سلطان محمد دوم نے اپنے والد کی باتیں سن کر ان سے اس وقت پوچھا تھا کہ انہیں یعنی قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرا کیوں نہیں دیتے تو ان کے والد نے جواب دیا کہ ابھی اتنا طاقتور ہتھیار نہیں بنا جو ان دیواروں کو گرا سکے تو شہزاد محمد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ والد محترم میں ان دیواروں کو ضرور گراوں گا اور جب میں سلطان بنوں گا تو قسطنطنیہ کو میں فتح کروں گا اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ سن 1453 میں جب سلطان محمد دوم قسطنطنیہ میں داخل ہوئے تو ایسی گھن گرج کے ساتھ آئے جو شاید دنیا میں کسی دشمن نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی ناظرین فتح قسطنطنیہ میں خلافت عثمانیہ کی کامیابی کا راز خدا کی مدد اور نصرت کے بعد ان کا توپ خانہ اور بارود کا استعمال تھا اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عثمانی توپوں کی تاریخ اور ذکر کریں گے ایک ایسی عثمانی توپ کا جو دنیا کی سب سے بڑی توپ سمجھی جاتی ہے اور جس کی گولہ باری نے قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو مٹی کے ڈھیروں میں تبدیل کر دیا تھا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر انفو ایٹ آدل کی یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین سن چودہ سو پچاس تک توپیں معاصروں پر مبنی جنگوں کے لیے فیصلہ کن ہتھیار بن چکی تھی اس کے ساتھ اہم بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جدیر ٹیکنالوجی اپنانے کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے پاس بڑے پیمانے پر ہتھیار بنانے کے لیے وسائل اور سہولیات بھی موجود تھی جن کی بنیاد پر انہیں اپنے یورپی مخالفین پر برطری حاصل ہو گئی تھی تہم ابھی تک عثمانی فوج کے پاس کوئی ایسا بڑا ہتھیار نہیں تھا جس سے قسطنطنیہ کی دیواریں گرائی جا سکیں اوربان نامی ایک کاریگر سلطان محمد دوم کے دربار میں پیش ہو کر ایک توپ کا ڈیزائن پیش کرتا ہے جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس توپ کے گولے شہر کی تاریخی دیواروں کو گرا دیں گے اس نے کہا کہ یہ توپ آٹھ میٹر لمبی ہوگی جبکہ اس کی قیمت دس ہزار سے زیادہ ہوگی اس منظر میں سلطان محمد دوم نے اس کاریگر کو جواب دیا کہ اگر اس توپ نے قسطنطنیہ کی دیواریں گرا دیں تو اسے چار گناہ زیادہ قیمت ملے گی مگر شرط یہ تھی کہ یہ توپ تین ماہ میں تیار ہونی چاہیے مورخین کے مطابق استاد اوربان کا تعلق ہنگری سے تھا اور وہ انتہائی ماہر مستری تھا اوربان نے پہلے قسطنطنیہ میں بازنتینی بادشاہ کو بھی اس توپ کی پیشکش کی تھی مگر وہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکا اور نہ ہی ان کے پاس اتنی بڑی توپ بنانے کے لیے ضروری وسائل تھے اوربان اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی پیشکش لے کر عثمانی سلطان کے پاس آئے تھے تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمد دوم نے اوربان کی پیشکش قبول کر لی مگر ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ توپ تین ماہ کے اندر بنائی جائے اوربان کی توپ تیار ہو گئی اور دنیا کی سب سے بڑی اس توپ کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنہ سے قسطنطنیہ پہنچایا گیا اور اس کام کے لیے تیس ویگنیں جوڑی گئیں جنہیں کھینچنے کے لیے ساٹھ طاقتور بیلوں کا بندوبست کیا گیا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ویگنوں کا توازن خراب نہ ہو اور توپ گر نہ جائے ویگنوں کے دونوں طرف دو سو اہلکار تائینات کیے گئے توپ کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے پچاس کاریگر اور ان کے دو سو معاون آگے چل رہے تھے ان کا کام راستے میں سڑک کے ناہموار حصوں کو ٹھیک کرنا تھا ادرنہ سے قسطنطنیہ تک اس سفر میں تقریباً دو ماہ لگے اور فروری اور مارچ گزرنے کے بعد یہ قسطنطنیہ سے پانچ میل دور مناسب جگہ دیکھ کر نسب کر دی گئی قسطنطنیہ کے معاصرے کے دوران یہ توپ دن میں صرف سات بار فائر کر سکتی تھی اور مئی کے مہینے میں اس کی مرمت بھی کرنی پڑی مگر اس کے بھاری گولوں نے محصور شہر کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا اور عثمانیوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا استاد اوربان کی توپ ان توپوں کے زمرے میں آتی ہے جنہیں بمبارڈ کہا جاتا تھا ان میں سے سب سے بڑی توپوں کا کتر پچاس سے اسی سنٹی میٹر اور وزن چھ ہزار سے سولہ ہزار کلو گرام تھا اور ان سے فائر ہونے والے گولوں کا وزن ایک سو پچاس سے سات سو کلو گرام تک ہوتا تھا یورپ میں ان توپوں کو سولویں صدی کے آغاز میں ہی ترک کر دیا گیا تھا مگر سلطنت عثمانیہ میں کچھ ایسی توپیں سن پندرہ سو دس اور اس کے بعد بھی بنتی رہی ان توپوں کو تیار کرنے کے لیے جماعت توپچیان اہنگران کے نام سے لوہاروں کا خصوصی گروپ کام کرتا تھا اور سن چودہ سو نوے سے سن پندرہ سو ستائیس تک ان کی تعداد آٹھ سے انتیس کے درمیان تھی استاد اربان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عثمانی ماہرین نے پندروی صدی میں دو اسی طرح کی توپیں تیار کی سلطان محمد دوم کے لیے سن چودہ سو سٹھ سٹھ میں تیار ہونے والی ایک کانسی کی توپ کا وزن سترہ ہزار پانچ سو کلو گرام تھا اسی طرح کی پندروی صدی میں بننے والی ایک توپ جس کا نام درد نیل تھا سولہ ٹن سے زیادہ وزنی دنیا کی سب سے بڑی توپ سمجھی جاتی تھی درد نیل توپ کو سن چودہ سو چونسٹھ میں ایک عثمانی ماہر توپچی منیر علی نے سولہ اشاریہ آٹھ ٹن وزن اور پانچ اشاریہ ایک آٹھ میٹر لمبائی کے ساتھ کانسی سے تیار کیا تھا اور اس توپ کا زیرو اشاریہ چھتین میٹر کتر دو فٹ چوڑے پتھر کی گیندوں کو کوسوں دور فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس توپ میں پتھروں کے پیچھے بارود کا استعمال کیا جاتا تھا اور بھاری بھرکم پتھروں کی برسات سے بڑے بڑے کلے گرا دیے جاتے تھے یہ توپ کئی جنگوں میں عثمانی فوج کی طاقت رہی اور تین سو چالیس سال بعد بھی سن اٹھارہ سو سات میں رائل نیوی کے خلاف یہ توپ استعمال کی گئی تو اس کی وہی گھنگرج تھی سن اٹھارہ سو چھاسٹھ میں ایک سرکاری دورے کے موقع پر سلطان عبدالعزیز نے ملکہ وکٹوریا کو درد نیل توپ بطور تحفہ پیش کی اور اس طرح یہ توپ برطانوی شاہی توپ خانے کے اجائب گھر کا حصہ بن گئی اور اسے تاور اف لنڈن میں آنے والے زائرین کے لیے شوکیس کر دیا گیا اور بعد میں اس توپ کو حالپ شائر کے نیلسن کلے میں منتقل کر دیا گیا اور آج بھی یہ توپ خلافت عثمانیہ کی فتوحات کی امین ہے اور بلا شبہ یہ توپ اپنے وقت کا ایٹم بم تھی ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ